دوستو اس ویڈیو میں ہم ایسے گیارہ سیاروں کے بارے میں جانیں گے جن پر آپ خواب میں بھی جانے کا تصور نہیں کر سکتے تو چلیے دوستو ویڈیو کے جانے بڑھتے ہیں نمبر ایک واسپ ٹول بی اس سیارے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روشنی کو کھا جاتا ہے یہ سیارہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ آئیے اس بارے میں جانتے ہیں واسپ ٹول بی ابھی تک ڈھونڈے گئے ایکسو پلانٹ میں سب سے زیادہ ڈاک ایکسو پلانٹ ہے اس سیارے کے جس حصے میں دن رہتا ہے وہاں سے اتنی ہی روشنی ملتی ہے جتنی اس کے اندھیرے والے حصے میں ہوتی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ سیارہ روشنی کو بہت زیادہ مقدار میں اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے یہ سیارہ ہمارے سولر سسٹم میں موجود بڑے سیاروں سے بھی کافی بڑا ہے یہ اپنی سطح پر گرنے والے چورانوے فیصد روشنی کو اپنی سطح میں ہی سمو لیتا ہے اسے ریفلیکٹ ہو کر باہر نہیں جانے دیتا دوستو صرف اتنا ہی نہیں اس سیارے کے درجہ حرارت کو سننے کے بعد آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اس سیارے کا درجہ حرارت آٹھ ہزار تین سو بارہ ڈگری سیلسیس ہے اور یہ درجہ حرارت انتہائی گرم ترین ہے ہمارے سورج کا درجہ حرارت پانچ ہزار پانچ سو ڈگری سیلسیس ہے اس سیارے کا ہمیشہ ایک ہی حصہ ستارے کے سامنے رہتا ہے اور دوسرا حصہ ہمیشہ پیچھے رہتا ہے اس وجہ سے اس کے آدھے حصے پر ہمیشہ دن رہتا ہے اور آدھے حصے پر ہمیشہ رات رہتی ہے اس سیارے پر سب سے کم درجہ حرارت چار ہزار ڈگری سیلسیس کے آس پاس ہے یہ سیارہ اپنے ستارے کے اتنے قریب ہے کہ کبھی کبھی اس کی سطح ستارے کے اندر ہی چلی جاتی ہے اس کی وجہ سے اس میں موجود ہوایں اور بادل تارے میں جانے لگتے ہیں اس سیارے کو آٹ جوپیٹر بھی کہا جاتا ہے نمبر دو جی جے فائیو زیرو فور بی یہ سیارہ گلابی رنگ کا ہے جو کہ بہت ہی نایاب ہے یہ سیارہ ورگو نام کے ستارے میں پایا جاتا ہے ویسے تو اس سیارے کا نام گلائس فائیو زیرو فور بی ہے لیکن زیادہ تر اسے جی جے فائیو زیرو فور بی کہا جاتا ہے ابھی ہم نے ایسے سیارے کو دیکھا ہے جو سورج کے کافی قریب مدار میں گھومتا ہے لیکن یہ سیارہ اپنے ستارے کا چکر بہت دور سے لگاتا ہے جتنا ہمارا سورج اور سب سے آخری سیارہ دور ہیں اس سے نو گناہ زیادہ دور سے یہ اپنے ستارے کا چکر لگاتا ہے اس سیارے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ابھی بالکل نیا ہے اور یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے محققین کے مطابق آنے والے وقتوں میں یہ سیارہ بہت بڑا ہو جائے گا اور یہ اپنے سولر سسٹم کا سب سے بڑا سیارہ بنے گا اس سیارے میں درجہ حرارت ابھی بہت زیادہ ہے اور اسی وجہ سے یہ گلابی رنگ میں چمکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنے رنگ کو کھو دے اس سیارے کو میگا ارث بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سیارہ بلکل ہماری زمین جیسا نظر آتا ہے یہ سیارہ ہماری زمین سے پانچ سو ساٹھ لائٹ یئرز دور ہے اور یہ ڈرائکو نام کے ستاروں کے جھرمت میں موجود ہے یہ اپنے ستارے کا چکر صرف پینتالیس دنوں میں مکمل کر لیتا ہے یعنی اس کا ایک سال زمین کے پینتالیس دن کے برابر ہوتا ہے یہ سیارہ ہماری زمین سے سترہ گناہ زیادہ کائنات کو گہرے ہوئے ہیں صرف اتنا ہی نہیں یہ ہماری زمین سے دو گناہ زیادہ بڑا ہے سائنٹسٹ اس کی ہر بات سے اتفاق کرتے ہیں لیکن انہیں یہ بات بہت پریشان کر رہی ہے کہ اتنا بڑا سیارہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے جو سائز میں بھی کافی بڑا ہو یہ سیارہ اتنا یونیک ہے کہ اس نے پلیٹری سائنس میں ایک نیا باب کھول دیا ہے دوستو ابھی تک تو ہمارے پاس سپر اردھ تھے لیکن اب اس نئے کانسپٹ میں ان سیاروں کے بارے میں سٹڈی اور ریسرچ بھی ہوتی ہے جو ہماری زمین سے سائز میں کافی بڑے ہیں جیسا کہ اس سیارے کا ہے اس سیارے کے نام ہی میں اس سیارے کی تفصیل چھپی ہوئی ہے یہ سیارہ ہماری زمین سے بہت زیادہ دور ہے یہ سیارہ ہماری زمین سے بیس ہزار لائٹ یر دور ہے اور یہ سیارہ سگیٹریس نام کے ستاروں کے جھرمٹ میں موجود ہے یہ ایسے ستارے کے گرد شکر لگاتا ہے جو خلا میں موجود سب سے چھوٹے اور دھندلے ستارے ہوتے ہیں ان ستاروں کو ریڈ ڈورف کہا جاتا ہے اس کا درجہ حرارت بہت کم رہتا ہے یہ سیارہ اتنی زیادہ انچائی پر موجود ہے کہ گرمی اس تک پہنچ ہی نہیں پاتی یہ خلا میں موجود سیاروں میں سب سے تھنڈا سیارہ ہے اور اس کا درجہ حرارت مائنس دو سو بیس ڈگری سیلسیس ہے زیرو ڈگری سیلسیس ہو تو پانی برف بننا شروع کر دیتا ہے اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس سیارے کا درجہ حرارت کس قدر کم ہے یہ برف کی بنی ہوئی چادروں سے پوری طرح ڈھکا ہوا ہے اس کی سطح پر جتنے بھی پہاڑ ہیں وہ بھی برف سے بنے ہوئے ہیں یہاں کا درجہ حرارت اتنا زیادہ کم ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہاں بھیج دیا جائے تو وہ ایک منٹ سے پہلے پوری طرح جم جائے گا اور اس کا خون بھی کچھ اس طرح سے جم جائے گا کہ اسے پگھلانے میں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں محققین کا کہنا ہے کہ اس کے اندر لاوہ اور میگمہ موجود ہو سکتے ہیں جس سے آنے والے وقت میں اس کی سطح پر موجود برف پگھلنے لگے گی اور بہت بڑی تعداد میں اس پر پانی بھی جمع ہوگا اس سے سمندر بنیں گے اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر زندگی بھی ممکن ہو جائے لیکن ایسا ہونے میں لاکھوں سے کروڑوں سال تک کا وقت درکار ہے نمبر پانچ اس سیارے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سیاروں میں سب سے پرانا سیارہ ہے اس کی صرف اندازن عمر ہی تیرہ عرب سال ہے یعنی ہمارے خلا کے برابر ہی اس کے عمر ہے ہماری کائنات کے عمر آٹھ آشارہ ایک تین عرب سال ہے اور ہماری زمین کے عمر صرف چون آشارہ چار عرب سال ہے محققین کے خیال سے جب سیارے وجود میں آئے تب ہی یہ سیارہ بھی وجود میں آیا ہوگا اور یہ ایک ایسے ستارے کے آس پاس بنا ہوگا جو ہمارے سورج کے برابر ہوگا یہ کائنات کے بننے کے کچھ کروڑ سال بعد ہی پیدا ہو گیا ہوگا اس سیارے کے آس پاس کا علاقہ تاریخ ہوتا جا رہا ہے یہاں پر زیادہ تر چیزیں انیکٹیو ہیں کہنے کو تو یہاں پر ایک لاکھ ستارے ہیں لیکن ان میں راشنی ختم ہوتی جا رہی ہے اور ان کے اندر اب اتنی زیادہ طاقت نہیں بچی کہ یہ زیادہ تعداد میں راشنی اور حرارت کو خارج کر سکیں محققین کے پاس ابھی اتنے جدید ٹیلیسکوپس نہیں ہیں جن سے وہ اس سیارے پر مزید ریسرچ کر سکیں جیمز ویب ٹیلیسکوپ کس حد تک ان ستاروں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہے ابھی یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا دوستو اس سیارے پر جانے سے پہلے ہم آپ کو ایک چھوٹا سا کانسپٹ بتائیں گے جسے ارتھ سیمیلیریٹی انڈیکس کہا جاتا ہے دراصل یہ ایک پیمانہ ہوتا ہے جس سے ستاروں کی میئرمنٹ کی جاتی ہے اور جتنا ان سیاروں کا سکور آتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ سیارہ ہماری زمین سے کس حد تک ملتا جلتا ہے اس سیارے کا ارتھ سیمیلیریٹی انڈیکس پوائنٹ ایٹ ایٹ ہے اور یہ اب تک کہ کسی بھی ایکسو پلانٹ سے سب سے زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ خلا میں موجود سبھی سیاروں میں سے یہ سیارہ زمین سے زیادہ ملتا جلتا ہے اور اس لیے اس پر انسانی بستیاں بسائی جا سکتی ہیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر پہلے ہی سے ایلین موجود ہوں یہ سیارہ اپنے ستارے کیپلر فور تھرٹی ایٹ بی کے زون میں چکر لگا رہا ہے یعنی یہ ایک ایسے مدار میں گھوم رہا ہے جہاں پانی لیکوڈ فارم میں موجود ہے اور درجہ حرارت بھی بلکل نارمل رہتا ہے اب یہ آنے والے وقتوں میں ہی پتا چل سکے گا کہ ہم انسان اس سیارے پر جا سکتے ہیں اور وہاں پر بستیاں بنا سکتے ہیں یا کہ نہیں اس سیارے کو کول پلانٹ بھی کہا جاتا ہے یعنی کوئلے سے بنا ہوا ایک سیارہ در حقیقت یہ کوئلے سے نہیں بنا ہوا بہت زیادہ کالا ہونے کی وجہ سے اس کا نام اس طرح کا رکھا گیا ہے اور اس پر پڑھنے والی ایک پرسنٹ لائٹ ہی ریفلیکٹ ہو پاتی ہے دوہزار گیارہ میں اس سیارے کو تلاش کیا گیا تھا اور تب ہی سے اسے خلا میں ڈھونڈا گیا سب سے تاریخ سیارے کا خطاب ملا یہ سیارہ جس ایک پرسنٹ روشنی کو خلا میں چھوڑتا ہے وہ روشنی سرخ رنگ کی ہوتی ہے اس وجہ سے یہ سیارہ آر بھی خافناک نظر آتا ہے نمبر آٹھ کیپلر سیونٹی ایٹ بی یہ سیارہ بھی ہماری زمین سے کافی زیادہ ملدہ چلتا ہے یہ سیارہ سیگنس نامی ستاروں کے جھرمٹ میں پایا جاتا ہے دوستو آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کیپلرک نام کے جتنے بھی سیارے ہیں یہ سب کافی حد تک ہماری زمین سے ملتے جلتے ہیں